بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لئے میں حاضر ہوا ہوں یہ غلط فہمی جو بعض حضرات کی طرف سے عوام الناس کے اندر پھیلائی جا رہی ہے اور اسے شریعت کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے جبکہ شریعت اسلامیہ کے دلائل اس کی تائید میں نہیں ہے اس غلط فہمی کی وجہ سے سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو اس وقت بیماری اور وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں سوشل ڈسٹنس کی جو بات کی جا رہی ہے لوگوں سے دوری بنائے رکھنے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ جو مطالبہ ہے اس پہ زد پڑ رہی ہے لوگ اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ اس سوشل ڈسٹنس کو اپنے ایمان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں اب یہاں دورہ خطرہ ہے ایک تو مسئلے کی غلطی فی نفسی غلطی ہے اور دوسری چیز اس غلطی کی وجہ سے سماج اور معاشرے پہ غلط اثارات مرتب ہو رہے ہیں اس لیے اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے بات دراصل یہ ہے کہ ابھی کل ہمارے اپنے ایک واقف کار نے ایک صاحب کا ویڈیو کلپ بھیجا جنہوں نے اپنی تقریر میں اور لگ رہا ہے کہ غالباً یہ خدوہ جمعہ کا حصہ ہے اپنی تقریر میں انہوں نے یہ مسئلہ چھیڑا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کو صرف اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے کسی اور کا ڈر اپنے دل میں نہیں پالنا چاہیے اور ان کی یہ بات بالکل برحق ہے مومن کسی بھی حالت میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا نہیں وہ جانتا ہے کہ بیماری کے یا نقصان کے اسباب چاہے دنیا میں کتنے ہی کیوں نہ ہو نفع نقصان کا مالک صرف اور صرف رب دل جلال ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے دوسری بات انہوں نے جو صحیح کہی ہے وہ یہ کہ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اذکار سکھائے ہیں اور ان اذکار کی پابندی کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم ان اذکار کا احتمام کرو یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا اس جیسے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ دونوں باتیں صحیح ہیں لیکن ان دونوں باتوں کے ساتھ ایک غلط بات کہی ہے اور پھر اس کے بعد یہ غلط نتیجہ اغز کیا ہے یہ غلط بات کہی ہے اور یہ غلط نتیجہ اغز کیا ہے غلط بات ہے وہ یہ کہ لا عدوہ کی تفسیر کرتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ایک دوسرے کو لگنے والی نہیں ہوتی ہے آپ حضرات کی علم کے لیے بس بتا دوں کہ اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے پچھلے دنوں یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے آپ حضرات چاہے تو اس کی تفصیل سن لیں اس میں مسئلے کی تفصیلی شرح کی گئی ہے وضاحت کی گئی ہے انوان ہے کیا احتیاط ایمان کی کمزوری ہے یہ آپ سن لیں اس مسئلے میں پوری تفصیل آئی ہے میں مختصرا آپ کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ لا عدوہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی ہے زمانے جاہلیت کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماریاں خود ایک دوسرے کو لگ جاتی ہیں تو بیماریوں سے ڈرتے تھے تو اسلام نے کہا کہ بیماری خود بخود لگتی نہیں ہاں یہ ایک انسان دوسرے انسان کو بیماری لگانے کا سبب بن سکتا ہے یہ اللہ کی نبی نے کہا ہے صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يورد ممرضن على مصح اور دوسری روایت میں لا يوردن ممرضن على مصح ہرگز ہرگز کوئی بیمار آدمی کسی صحیح آدمی تک بیماری نہ پہنچا ہے بیماری نہ لگائے یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا ہے بلکہ اللہ کی نبی نے لا عدوہ کہا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری خود بخود لگ جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے یہ بتایا کہ اللہ کی مرضی سے کوئی بیماری لگتی ہے اللہ نہ چاہے تو کوئی بیماری نہیں لگتی ہے لیکن کیا اللہ کی مرضی کے بعد کوئی بیماری متعددی ہو سکتی ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ کوئی بیماری ایک دوسرے کو لگ سکتی ہے اس کے اندر فی نفسی جیسے سام کو اللہ نے زہریلہ بنایا ہے اللہ تبارکہ و تعالی نے مختلف چیزوں میں نقصان پہنچانے کے تاثیر اللہ نے ان میں رکھی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن کیا فی نفسی ان کے اندر نقصان کی صلاحیت ہے ہاں ان کے اندر نقصان کی صلاحیت ہے لیکن اللہ کی مرضی ہوگی تبیہ و نقصان کسی کو پہنچ پائے گا تو یہی بات متعدی کے سلسلے میں بھی اہل علم نے کہی ہے کہ بیماری لگ سکتی ہے لیکن خود و خود نہیں لگتی اللہ کے فیصلے سے لگتی اس لئے اسلامی شریعت نے ایک طرف اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حکم دیا اور دوسری طرف احتیاط کرنے کا بھی حکم دیا کہ آدمی ایسے بیمار سے نہ ملے جس بیمار کی بیماری پھائلنے کا امکان ہو جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک روایت پڑی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیل سقیف کا ایک وفد ملاقات کے لئے بیعت کے لئے آیا ان میں ایک جزامی شخص بھی تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں لی بلکہ اللہ کے نبی نے اسے کہلا بے جا کہ ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی تم یہی سے لوٹ جاؤ لیکن نبی نے کہا تو یہ جو بات ہے اس بات کو یاد رکھیں شیخ البانی رحمت اللہ علی نے یہ جو لا يورد ممرض على مسحح یہ حدیث اس حدیث کی تخریج کرنے کے بعد سلسلت الاحادث الصحیحہ میں ایک بڑی پتے کی بات کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ وَخُلَاصَتُ الْقَوْلِ وَجُمْلَةُ الْقَوْلِ اَنَّ الْحَدِيثَيْنِ يُثْبِتَانِ الْعَدْوَى وَهِيَ ثَابِتَةٌ تَجْرِبَةً وَمُشَاهَدَةً خلاصہ یہ ہے کہ چاہے لا عدوى والی حدیث ہو یا لا يورد ممرض على مسح کہ کوئی بیمار کسی صحیح صحت مند آدمی تک بیماری نہ پہنچا ہے دونوں کی دونوں حدیثوں میں عدوى یعنی بیماری کا پھیلنا یہ ثابت ہے الْحَدِيثَيْنِ يُثْبِتَانِ الْعَدْوَى اَنَّ الْحَدِيثَيْنِ يُثْبِتَانِ الْعَدْوَى دونوں کے دونوں عدوى کو ثابت کرتے ہیں وَهِيَ ثَابِتَةٌ تَجْرِبَةً وَمُشَاهَدَةً اور یہ بات تجربے سے بھی ثابت ہے مشاہدے سے بھی ثابت ہے شیخ آگے کہتے ہیں وَالْأَحَادِيثَ الْأُخْرَى لَا تَنْفِيهَا دوسری حدیثیں بھی لا عدوى جیسی حدیثیں بھی اس عدوى کی نفی نہیں کرتی ہیں وَإِنَّمَا تَنْفِي عَدْوَى مَقْرُونَةً بِالْغَفْلَةِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى الْخَالِقِ لَهَا یہ حدیثیں جو دوسری حدیثیں جس میں لا عدوى کہا گیا ہے وہ تو اس عدوى کی نفی کرتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی سے غفلت کا عنصر ہو جو اس عدوى کا خالق ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیماری خود لگ جاتی ہے ان سے اللہ تعالی نے نفی کی اللہ کے نبی نے نفی کی ہے ورنہ فی نفسی کے بیماری کے اندر اللہ کی مرضی کے بعد بیماری لگ سکتی ہے پھیل سکتی ہے بیماری کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے تو علی علم نے لکھا ہے کہ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ایک بیماری جن کے اندر اللہ نے یہ قابلیت نہیں رکھی وہ جس فرد کو لگی اسی کے اندر رہتی ہے بھی لگ سکتی لیکن اللہ کے حکم سے مرضی سے لگتی ہے لیکن ہیں ایسی بھی بیماریاں حیزہ ہے یا ابھی جو وائرس کی بیماری ہے یہ ہے یا اس جیسی بیماریاں ہیں کوڑ کا مرض ہے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزامی کے ہاتھ کو اللہ کے نبی نے کہا کہ واپس اللہ اٹ جاؤ ہم نے تم سے بیعت کر لی ایک تیسی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا فر من المجزوم فرارک من الاسد سعی بخاری کی روایت بلکہ لا عدواج اس حدیث میں اسی حدیث کا یہ ٹکڑا ہے اسی حدیث کا اگلے الفاظ ہیں کہ فر من المجزوم فرارک من الاسد تم مجزوم سے ویسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو بہرحال مختصر کر کے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ساری تفصیل میں نے اس ویڈیو میں بھی ویان کی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ کیا احتیاط ایمان کی کمزوری ہے یوٹیوب پر موجود ہیں آپ دیکھ لیں مزید تفصیل آپ وہاں دیکھ لیں تو پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ لا عدواج کہہ کر مطلق کہہ دیا کوئی بیماری لگنے والی نہیں اور اس کے بعد وہ جو دوسری صحیح بات انہوں نے کہی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اذکار کی ترغیب دے کر کہا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا شام تک اس سے نقصان نہیں پہنچائے گا تو اس دعا کو پڑھ کر انہوں نے یہ بات بتائی کہ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد آپ ہزاروں کرونا کے مریضوں سے ملاقات کریں مسافہ کریں معانقہ کریں آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا انتہائی غلط بات ہے شریعت کے خلاف ہے اللہ کی نبی عیسیٰ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی جو طبی حکمتیں اس کے خلاف ہے یہ بات یہ بات یاد رکھیں آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی شریعت بالعموم کسی بھی بیماری یا نقصان سے بچنے کے کچھ شرعی اسباب ہوتے ہیں اور کچھ قونی اور قدری اسباب ہوتے ہیں جن کو ہم ماددی اسباب کہیں اس بیماری سے بچنے کے لئے آپ کو شرعی سبب بھی اختیار کرنا چاہیے شرعی اور قدری قونی اور قدری جسے ہم ماددی اسباب کہتے ہیں ظاہری سبب ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک طرف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ دعا پڑھ لیں تو شام تک آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا تو دوسری طرف یہ بھی بتاتی ہے کہ ایسے مریضوں سے آپ فاصلہ بنا کر رکھیں میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیثیں ذکر کی ہیں کوئی آدمی اگر صرف شرعی سبب کا تذکرہ کر کے لوگوں کو اس بات کی دعوت دے کہ جو ماددی اسباب دنیا کے جو اسباب ہیں ان کو بالکل اختیار نہ کرو تو یہ آدمی کی نا سمجھی ہے آدمی کی نا سمجھی ہے پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات آئے گی کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ تم جو ہے مجزوم سے ویسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی جو جو زامی تھا یاد رکھیں یہ جو بات ہے ہمیشہ یاد رکھیں شرعی سبب کے ساتھ آپ کو ماددی سبب بھی اختیار کرنا پڑے گا دونوں کو اختیار کر کے آپ بچیں گے حدیث کا مطلب دعاوں سے متعلق جو حدیث جناب نے سنائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یہ دعا پڑے اور اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالی حفاظت کریں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو آپ خطرات پر پیش کریں اپنے آپ کو لے جا کر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی یہ دعا پڑھ لے تو پھر آگ میں ہاتھ ڈالے گا صبح سے شام تک آگ اسے نہیں جلائے گی اپنے آپ کو سام کے زہریلے سام کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ دے کہ مجھے ڈس تو ڈس بھی لے گا تو میرا کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ وہی بات تو ہے کہ آپ دعا پڑھ لیں اور اس کے بعد کرونا کے مریض سے جا کر آپ جو ہے معانقہ کریں اس کے ساتھ ملیں ایسی باتیں کہنے سے پہلے اہل علم سے رابطہ کر کے مسئلے کی صحیح سمجھ لے لی نہیں چاہیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا ایک طرف تو یہ عوام کی غلط رہنمائی ہیں اور دوسری طرف عوام الناس میں غلط فہمی بھی پھیلتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علماء اس وقت سوشل ڈسٹینس منٹن کرنے کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں نے شریعت کے مسئلے کو نہیں سمجھا جتنے بھی علماء اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں انہوں نے مسئلے کو نہیں سمجھا یا ان کا ایمان کمزور ہے ان کی توحید پختہ نہیں ان کی توحید کمزور ہے جس توحید کا اظہار یہاں ہو رہا ہے وہ توحید ان کے پاس نہیں اور اس کا سب سے بڑا نتیجہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام الناس بہت بری طریقے سے کنفیوزن کا سکار ہوتے ہیں تردد کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک طرف کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ پرہیز کرو اور دوسری طرف لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پرہیز کرنا ایمان کی کمزوری ہو گئی یہ طریقہ نہیں ہے تو بات آپ یاد رکھیں کہ لا عدوہ کے ذریعے مطلق بیماری کی نفی کر دینا کہاں تک صحیح ہے مختصر میں نے اس میں کہا ہے تفصیل آپ دوسری درس میں دیکھ لیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا گیا کہ کرونا کے مریض سے آپ ہزاروں مریضوں سے ملے آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا انتہائی غلط بات ہے آپ یہ بات یاد رکھیں دعائیں شرعی سبب ہیں اور پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ایسے بیماروں سے فاصلہ بنا کر رکھنا یہ قدری اور کونی سبب ہے دنیاوی سبب ہے دونوں اسباب اختیار کر کے اسباب اختیار کرنے سے پہلے اسباب اختیار کرتے ہوئے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ کرنا اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توقل کا صحیح مفہوم ہے توقل اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے توقل اسباب اختیار کر کے اسباب کے اوپر سے اسباب سے اوپر اٹھ کر اپنے دل کو اللہ سے جوڑے رکھنے کا ہم ظاہر یہ اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن اپنے دل کو اسباب سے جوڑا ہوا نہیں رکھتے ہم اللہ تعالیٰ سے مسبب الاسباب سے اپنے آپ کو جوڑے رکھتے ہیں یہ اصل میں توقع ہے تو بات کافی لمبی ہوگی لیکن اس بات کی وضاحت ضروری تھی کہ ایسے مشکل وقت میں جبکہ عام لوگوں کو سمجھا کر اس بیماری کے نقصانات سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے بعض دعوے اور ایسے بعض غلط باتیں لوگوں کو دین کے معاملے میں بھی اپنی دنیا کے معاملے میں بھی نقصان سے دو چار کرتے ہیں یہ بات بھی یاد رکھیں اگر ہماری کسی غلطی کی وجہ سے لوگ بد احتیاطی کرتے ہیں اور اس بد احتیاطی کے نتیجے میں اگر کچھ لوگ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بیماری سے متاثر ہوتے ہیں تو ہم گناہ میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں اگر ہماری وجہ سے اہل علم پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے ہماری اپنی اس قسم کی دعوے داری اس قسم کے لب و لہجے سے اہل علم پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے کہ یہ نمازوں سے روکنے والے ہیں یہ مسجدوں سے روکنے والے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ تمہارا کچھ نقصان نہیں ہوگا یہ لوگ روک رہے ہیں تو یہ لوگ دین کو نقصان پہنچانے والے ہیں نقصان کہاں تک جائے گا کوئی سوچ کر اندازہ لگائے برحال بات کو میں زیادہ اور لمبا نہیں کرنا چاہتا بہت ساری باتیں لیکن یہ بات یاد رکھیں شریعت اسلامیہ آپ کو یہ چیز سکھاتی ہے اللہ پر توقل کرو اور جہاں احتیاط ضروری ہے وہاں احتیاط کرو ایک صاحب نے یہ بھی پوچھا کہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے اس کا جواب سیدھا سی یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس کا احتیاط جتنی ضروری ہے اتنی احتیاط کریں اور یہ تیہ کرنے والے یہ اعتبہ ہوں گے بیماری کا معاملہ ہے اعتبہ تیہ کریں گے طبیب تیہ کریں گے کتنی احتیاط کرنی چاہیے لیکن جتنی بھی احتیاط کریں بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اگر اتنی احتیاط آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے لیکن اللہ پر بھروسے کے نام پر احتیاط سے راہ فرار اختیار کرنا غلط ہوگا آپ کا ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم احتیاط اختیار کر لیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ کو بیماری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سبب ہو تب بھی دیتے ہیں بغیر سبب کے بھی اللہ چاہے تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ سبب اختیار کریں حکم دیا اللہ نے آپ کو سبب اختیار کریں تو آپ سبب اختیار کریں سبب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کریں باقی آپ کو لگے گی کہ نہیں لگے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے یہ کوئی منطقی بحث نہیں ہے کہ یہ ہو تو اگر آپ گیارنٹی دیں کہ احتیاط کر لیں گے تو ہمیں بیماری نہیں لگے گی تب ہم احتیاط کریں گے اللہ نے تو ایسے آپ کو حکم نہیں دیا اللہ نے آپ کو احتیاط کرنے کا حکم دیا احتیاط کریں اور اگر آپ شریعت کی دی ہوئی ہدایات کو نظرانداز کر کے احتیاط نہیں کرتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو آپ اللہ کے پاس گنہگار بھی ہوں گے یہ توقل نہیں کہلائے گا آپ کا یہ اللہ کے پاس آپ گنہگار ہوں گے کہ آپ نے شریعت کی دی ہوئی احتیاط سے متعلق تعلیمات کو نظرانداز کیا آپ نے تو بہرحال اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باتوں کو صحیح انداز سے سمجھنے کی اور صحیح انداز سے سمجھ کر لوگوں کو سمجھانے کی توفیق اتا فرمائیں آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین